بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یعنی جواراں اگر آپ کو پرچھلی لیکشر میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ اس کو اچھی طریقے سے آپ روبان کو سمجھ آگئی ہوگی دو کہ اس میں کوئی اتنی طرح کوئی نئی چیز نہیں تھی لیڈ اور لیڈ کمپنسیٹر جو ہم نے آلیڈی دیزائن کیا ہے اسی کو ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے کممائن کر کے دیزائن کیا تھا سٹیپس سارے وہی تھے کچھ سٹیپس کم ضرور ہوئے تھے لیکن کوئی نیا یا additional step نہیں تا اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو we can have a separate session and our whatever your think of اچھا میں lasser estem میں add sample کی تھی example no seven point three اس ie say jumpل کو جو ہے وہ ہم اپنے دوسرا case جو ہے اس کے حساب سے کرتے تاکہ ہم评 دے پتہ چل جائے کہ اگر ہم Initiative geta کے برابر لے کے Solve کریں گے کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا آسانی ہوتی ہے یا کیا مزید مشکل ہوتا ہے یا کیا مزید آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہی اگزامپل ہم 7.4 کے طور پر لے کے چل رہے ہیں لیکن 7.3 ہی اگزامپل ہے لیکن اب ہم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گیما جو ہے وہ بیٹا کے برابر والا کیس ہے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے گیما ایک پوز ٹو بیٹا کے اوپر ہم جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں جب گیما ایک پوز ٹو بیٹا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری ڈیریویشن ہے یا جو ہماری کیلکولیشن ہے about this وہ کس طرح سے چینج ہو جاتی ہے چلیں میں یہ والی ڈیریویشن شروع سے کرتا ہوں کیوی کی ڈیریویشن یا کیوی کی فائنڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کیوی جو ہے وہ برابر ہے یہ کیوی کیا ہے یہ کیوی ڈیزائر ہے کیوی ڈیزائر جو ہے وہ برابر ہے اگر اکیوی ڈیزائر ہی کی میں بات کروں لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ اس میں ایک منٹ کریکشن کروائی تھی وہ دوبارہ سے اسی لئے جیسے کر رہا ہوں ایس جیسی کیا ہے ہمارے پاس ایس 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 جیسی ہمارے پاس ہے کیسی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ایس اوور ون اوور ٹی ون ڈیوارڈ بائی ایس پلس گیما اوور ٹی ون اسی طرح سے ایس پلس ون اوور ٹی ٹو دیوارڈ بائی ایس پلس ون اوور بیٹا ٹی ٹو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے کیا جی جگہ میرے پاس کم ہے تمہیں اس کو تھوڑ آسا اور پیشے چلا جاتا ہوں لیمٹ ایس جیسی لکھا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس جو ہے ایس کی جگہ زیرو پوٹ کرو گے تو یہ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جب کینسل ہو جائے گا تو ٹی ون اور ٹی ون بھی کینسل ہو جائے گا یہ جب آپ کے پاس ایس کینسل زیرو لکھ ہو جائے گا تو یہ ٹی ٹو اور یہ ٹی ٹو بھی کینسل ہو جائے گا تو جو لاس لیکچر میں میں نے لکھا تھا وہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ ایس ٹینڈس ٹو زیرو ٹھیک ہے اس جی کیسی ایز 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 یہ والا کیسی ایز 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 اور یہاں پہ یہ لکھا ہے بیٹا اوور گیمہ ٹھیک ہے جو میری لاس لیکچر میں جو شروع کی کیلکولیشنز تھی اس میں میں نے یہ کیسی جو ہے وہ جی سی میں یہ کیسی نہیں لکھا تھا تو اس کے حساب سے کیلکولیشنز آئی تھی جس میں کیسی نہیں نظر آرہا تھا آپ کو لیکن کیسی موجود رہے گا موجود ہوگا جو کہ یہاں پر ایسے لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے ایوے اب ہمارے پاس کیس کیا ہے اب ہمارے پاس کیس ہے بیٹا جو ہے وہ گیمہ کے برابر ہے جب بیٹا گیمہ کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹا اور گیمہ بھی کینسل ہو گئے تو یہاں سے آپ دیکھیں جو ہمارے سٹیپ کو سمپلیفائی کر رہا ہے وہ کیا ہے کے وی ڈیزائر میرے پاس آلڑی موجود ہے ایس سائر لیمٹ ہے جی میرے پاس گیونس ٹرانسور فنکشن ہے تو اگر آپ دیکھیں اس والے سٹیپ سے مجھے ڈیریکٹلی کیسی مل جائے گا ٹھیک ہے چاہو تو آپ لیٹ کمپنسیٹر کے طریقے سے بھی کسی نکال سکتے ہو کوئی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک سٹیپ ہمیں اس سے اور آسان ہو رہا ہے وہ آسانی کیا ہے کہ ہمارے پاس باقی سٹیپس اپنی جگہ پر چلتے آ رہے ہیں لیٹ کمپنسیٹر کا جو ہم نے پارٹ ڈیزائن کرنا ہے اس لیٹ کمپنسیٹر کے پارٹ میں ہم نے جو کیسی ڈیزائن کرنا ہے وہ ہم اس طریقے سے ڈیزائن کر لیتے ہیں that is to say کہ یہاں سے ہمارے پاس کیسی ڈائریکٹلی آ جائے گا اگر میں اس کو کیوی کہوں ٹھیک ہے اگر یہ کیوی ہے تو کیسی کس کے برابر آ جائے گا کیوی ڈیزائر ڈیوارڈ بائی کیوی گیون that's it تو یہاں سے آپ کے پاس کیسی کی ڈائریکٹ ویلیو آ جائے گی کیسی ڈیزائر آپ کے پاس کتنا تھا ایٹی کیوی گیون آپ کے پاس تھا ایٹ تو یہاں سے آپ کے پاس ڈائریکٹلی کیسی کی ویلیو آ گیا کیسی نکال ہے اگر آپ کمپنسیٹر کی بات کرو یا لیڈ لیٹ کمپنسیٹر that is gc کی بات کرو تو میں نے یہ کیسی نکال لی ہے باقی ابھی آپ کے پاس one over t1 اپنی جگہ پر موجود ہے s plus one over s plus کیا تھا جی gamma gamma اور beta آپ اس میں برابر ہیں تو میں اس کو beta ہی لکھتے تھا ہوں beta over t1 ٹھیک ہے اور s plus one over t2 divided by s plus one over beta t2 تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے کیسی نکال لیا اوپر آپ نے بھی calculations سے نکال لیا اب اس میں دیکھیں تو صرف ایک beta کی value missing ہے اور take t1 کی value missing ہے beta جو نکل آئے گا تو وہی یہاں پر beta استعمال ہو جائے گا اور t2 کی value جو بھی اپنی جگہ پر ہمیں بنانا پڑے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو چیزیں steps جو ہیں اور shrink ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں آپ کے assumptions کے حساب سے میں conclude کروں گا تھوڑی دیر میں تو اس میں ساری چیزیں شامل کر لوں گا اوکے let's let's talk about it مطلب اس کے جو lead کے part ہے اس کے t1 کے حساب سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہے angle deficiency آپ نے جو پچھلی example میں نکالی تھی angle deficiency 55 degree کی آئی تھی وہ ابھی بھی 55 degree ہی ہوگی کیونکہ باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں gamma اور beta کے برابر ہونے سے angle deficiency کے پر کوئی effect نہیں پڑتا تو angle deficiency ابھی بھی 55 degree ہے اور وہ کہاں سے contribute ہونی ہے وہ ان دونوں سے contribute ہونی ہے dominant desired dominant closed loop pole کی value جو پہلے تھی وہی ابھی بھی ہے there is no change in that تو وہ desired dominant closed loop pole آپ کے پاس کیا تھے وہ desired dominant closed loop pole تھا آپ کے پاس minus 2.5 plus minus 4.33 ٹھیک ہے یہ desired dominant closed loop pole ہے یہ angle deficiency ہے 55 جو کہ contribute کرنی ہے اس 0 اور اس pole ہیں ٹھیک ہے یہ 0 اور pole نے combination باقی طریقہ اسی طرح سے رہے گا کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ 0 place کرنا ہے یہاں پہ pole place کرنا ہے یہ desired dominant closed loop pole ہے ٹھیک ہے یہ angle جو ہے وہ 55 degree ہے ٹھیک ہے آپ بے شک right angle triangle کا formula use کریں بے شک کوئی بھی طریقہ استعمال کریں آپ کے پاس یہ 0 اور pole کی position آ جائے گی جو pole اور 0 کی position آ جائے گی آپ کے پاس تو وہ آپ جو ہے مطلب اس pole اور 0 کی position سے آپ ٹی ون کی value بھی نکال سکتے ہو اور بیٹا کی value بھی نکال سکتے ہو ٹھیک ہے صحیح ہے آپ نے یہ example 1 اور 1 میں یہ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد example 1 کے بعد جب example 3 ہم نے discuss کی تھی تو اس میں بھی ہم نے اس کو discuss کیا تھا بلکل اسی طرح سے ہم جو ہے وہ جب یہاں پہ 0 اور pole place کر دیں گے وہ جو angle deficiency 55 mind it this is not a unique answer this is not a unique combination there might be infinite number of combination which can contribute this this thing ٹھیک ہے تو اگر آپ pole اور 0 کے حساب سے 0 اور pole کو place کر دو گے تو وہاں سے آپ کے پاس ٹی ون کی value بھی آ جائے گی آپ کی بک والے نے جو ٹی ون کی value نکالی ہوئی ہے وہ 0.42 نکالی ہوئی ہے اور اس کے مطابق جو بیٹا نکالا ہوئا ہے وہ 3.503 نکالا ہوئی ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا جی تو ٹی ون اور 0 جب آپ یہ place کر دو گے آپ کو اس position پاتا ہے position سے آپ جو ہے وہ 1 اور ٹی ون مدب یہ جو pole یہ جو 0 پڑا ہوئی ہے یہ پڑا ہوئی ہے minus 1 اور ٹی ون تو یہاں پہ جو بھی value ہوگی اس کو reverse کر دو گے تو ٹی ون کی value آ چاہے گی یہ جو pole پڑا ہوئے یہ پڑا ہوئے minus 1 اور بیٹا minus بیٹا اور ٹی ون پہ تو minus بیٹا اور ٹی ون ٹی ون کی value آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اور بیٹا کی value جو ہے وہ آپ اس کے respective اس کے non position سے نکال سکتے ہو I hope you can understand you can work it out اگر نہیں ہوتا تو do let me know میں آپ کو اس کو جو ہے وہ properly مدب پورا detail میں solve کوئی بھی example solve کر کے دے سکتا ہوں یا پھر آپ لوگ اپنی جہاں پہ confused ہو رہے ہو جہاں پہ problem آ رہی ہو تو وہ مجھ سے share کر لینا I will answer on that ٹھیک ہے تو ٹی ون اور بیٹا آ گیا تو اگر آپ دیکھو تو اب آپ کے پاس کیا آپ کچھ آ چکا ہو گیا ان دو تین step کی مدد سے آپ کے پاس caseی بھی آ گیا آپ کے پاس ٹی ون بھی آ چکا ہے آپ کے پاس بیٹا بھی آ چکا ہے اور اس بیٹا کی وجہ سے یہ والا بھی known ہو گیا ہے تو آپ صرف ایک unknown رہ گیا ہے جو کہ ٹی ٹو ہے ٹھیک ہے اور ٹی ٹو کا طریقہ ہم نے جو example number two میں پڑھا پھر example number three میں پڑھا اب جو example number four میں بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ٹی ٹو ہم کیا کرتے ہیں ٹی ٹو کو پھر assume کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹی ٹو کی value کو آپ نے assume کیا ٹی ٹو آپ first کریں اگر آپ five put کیا تو آپ دیکھو گے کہ کیا angle جو contribution ہے by 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 s plus one over t2 divided by s plus one over beta t2 beta آپ کو already known ہے ٹھیک ہے کیا وہ zero اور minus five کے درمیان ہے جو angle contribute ہو رہا ہے add desired dominant closed loop pole اگر yes مطلب یہ اس limit کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ٹی ٹو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ٹی ٹو five رکھ کے آپ کا یہ result ٹھیک نہیں آئے گا مطلب minus five سے زیادہ angle بڑھا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ٹی ٹو کو increase کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ increase کرتے جاؤ گے جتنا increase کرتے جاؤ گے اسی حساب سے آپ کے پاس وہ ہے وہ angle کم ہوتا جائے گا ون اگر آپ اس کو ٹی ٹو کو ون رکھو گے تو angle جو ہے وہ ہو سکتا ہے eight یا nine آ رہا ہو ٹھیک ہے angle کو five رکھتے ہو تو ہو سکتا ہے six six یا seven آ رہا ہو یا five point five یا something آ رہا ہو ٹھیک ہے ٹی ٹو روبر ٹین پہ رکھتے ہو تو یہ angle satisfy ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ ٹی ون اور ٹی ٹو دونوں کی values آ جائیں گی اور آپ کا جو ہے وہ result مطلب پول اور زیرو کی location آپ کو clarity کے ساتھ آج جائے گی ٹھیک ہے so this is known as the lead lack compensation ٹھیک ہے تو اس میں کوئی confusion ہو تو you can always ask me ٹھیک ہے میں next article اسی سے ملتا جلتا article ہے اسی سے ملتی جلتی بات چیت ہے جس کو ہم parallel compensation کہتے ہیں ٹھیک ہے compensator تین ہی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہو basically compensator دو ہی ہیں lead compensator یا lack compensator ایسا یہ جو method میں نے ابھی آپ کو پڑھایا یا بتایا ہے this is also known as pole zero placement method ٹھیک ہے کچھ textbook میں اس کو pole zero placement method کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو lead compensator اور lack compensator دو ہی compensators ہیں تیسا جو compensator ہے وہ ان دونوں کا combination ہے یعنی کہ lead compensator نے transient کو ٹھیک کرنا ہے lack compensator نے آپ کے کیا کرنا ہے study state کو ٹھیک کرنا ہے تو lead lack compensator میں کا کرنا ہے ان دونوں کا combine effect ہے ٹھیک ہے مطلب study state کو بھی ٹھیک کرے گا اور transient کو بھی ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے آگے ایک term use کی جاتی ہے جس کو parallel compensation کا نام دیا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ بھی basically کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں گے اس parallel compensation کو ہم جو ہے وہ لے کر آئیں گے towards normal compensation یا series compensation تو اس کو کیسے کرتے ہیں اس کو کیسے handle کیا جا سکتا ہے let's solve that آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سسٹم ہے اس سسٹم میں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کمپنسیٹر ہے اس کے آگے آپ کے پاس plant کا transfer function ہے اور یہ feedback ہے جو کہ H کے ساتھ ہے یہ feedback آگے آپ کے پاس پلس مائنس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک normal standard system جس میں controller بھی موجود ہو آپ کے پاس series میں plant موجود ہے feedback آپ کے پاس system موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کا اگر آپ c by r لکھیں تو کیا بنتا ہے gcg divided by transfer function لکھنے کا بڑھا آسان سا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کے standard system لکھا ہے تو it is a product of feed forward gain divided by 1 plus product of plus negative feedback کو 1 plus product of forward feedback multiply by forward loop gain multiply by feedback gain feed forward gain feedback gain here feed forward gain numerator میں ٹھیک ہے this is how you deal with your simple transfer function of a standard system ٹھیک ہے اس کی characteristic equation اگر آپ لکھو تو characteristic equation کون سی ہے یہ denominator میں لکھی ہے this is your characteristic equation ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہے میں مزید کوئی چیز ہے مطلب revise سمجھ رویجن سمجھ لیں اس کو تو characteristic ڈی اگر آپ پاس ایک سسٹم ہو جو کہ parallel compensation کے ساتھ ہے let's see کہ parallel compensation ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہے یہ جی ون آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ایک اور پلس وائنس ہے یہ آپ کے پاس جی ٹو ہے ٹھیک یہاں سے آپ کے پاس کو فیڈبیک لے رہے ہیں اور یہاں پر آپ کمپنسیٹر ڈیزائن کر رہے اگر آپ دیکھیں تو سی سو ٹول کا میں نے جو آپ کو ساتھ ایک ٹیٹوریل شیئر کیا تھا اس میں اس طرح کا کمینیشن بھی آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے سی اور یہ آپ کے پاس یہاں پہ کوئی کمپنسیٹر گین کوئی گین تھا ٹھیک ہے جبکہ باقی یہاں پہ شیئر کون تھا اور یہاں پہ شیئر کتو تھا یا کسی تھا تو مجھے مطلب وہ آپ کے پاس اس طرح کی اگزامپل ہے لیکن یہ پیٹلل کمپنسیٹر کے دور پر لے کر چل رہے بلوک آجائے گا پھر آپ کمبائن کر کے اس کو لکھو گیا لیکن میں اس کو ڈائریکٹلی لکھ رہا ہوں ڈائریکٹلی لکھنے کا طریقہ ابھی بھی وہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ بتاتا ہوں وہی طریقہ جتنے بھی لوب گین 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 ڈائر پورا لوب بن رہا تو یہ بن جاتا آپ کے پاس g1 and gc ٹھیک ہے plus another loop کون سا loop ہے this is another loop g1 g2 and h ٹھیک کیسے لکھا ہے دوبارہ سے سمجھ لیں دوبارہ سے دیکھ لیں بس کلی یہ سگنل فلو گراف کے ہی مدد سے یہ ڈائریکٹلی پاتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر ایک سے زیادہ پاتھ ہوں گے تو یہاں پہ پلاس ہو کے آت جائیں گے divided by one plus جتنے بھی loop gains ہیں ایک یہ loop gain ہے ایک یہ والا loop gain ہے جتنے loop gains آرہے ہیں ان کو آپس میں پلاس کر کے ملٹیپلائی کر دو آپ پس کا transfer function مان جائے گا anyway جس کی اس system کی characteristic equation اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے this is your characteristic equation صحیح ہے یہاں تک کوئی confusion اب دیکھیں یہ تھا forward یا forward direction میں یا feet forward میں compensator compensation کا design mind it ہمارے پاس جو بھی طریقہ ہے compensator design کرنے کا forward کا ہی ہے feedback parallel compensation hit and trial کے صور ہو سکتا ہے باقی طریقے سے دیکھیں جو proper methods available ہیں وہ feed forward gains رہی ہیں feed forward compensator کے ہی ہیں ٹھیک ہے مطلب باقی compensator feed forward میں لگا ہو تو اب باقی اگر مجھے یہ وَلَا compensator design کرنا ہے تو basically میں کیا کروں گا میں اپنے اس characteristic equation کو تھوڑا سا modify کروں گا کوئی اس طرح کی چیز لکھوں گا یا کہ میں اس block diagram کو کچھ اس طرح سے modify کر دوں کہ یہ جو gc ہے مطلب multiply ڈوائے ہو آپ کو پتا ہے block وہ کسی طرح سے feet forward میں آجائے feet forward میں آجائے گا تو اس کا characteristic equation یہ ہوگی یہ feet forward ایک equation ہے یعنی کیا ہے one ہوگا اس کے ساتھ plus ہوگا compensator ہوگا اور multiply ہو رہا ہوگا وہ کسی transfer function کے ساتھ first کریں میں g اور h کے product کو کو کوئی نام دے دیتا ہوں f دے دیتا ہوں میں g اور h جو transfer function یہاں پر multiply ہو رہا ہے forward میں اس کو میں gf کے نام دے دیتا ہوں تو یعنی کہ اگر feet forward compensator میں نے design کرنا ہے تو اس کی characteristic equation ہوگی one plus gc into gf equals to zero یعنی کہ اگر کوئی بھی characteristic equation اس طرح کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ feed forward compensator کی اس کے اوپر theory لگائی جا سکتی ہے اس کی designing ہو سکتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر characteristic equation کو اگر آپ دیکھیں تو gc یہ ہے باقی different کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو اس طرح کی شکل بنانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں اپنی اس characteristic equation کو dividing characteristic equation کو میں divide کر دیتا ہوں gc کی term کے علاوہ gc کی term کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی آپ کے بس terms ہیں including one اس سے divide کر دیتا ہوں کہ gc والی جو term جتنی بھی term ہے جو کہ g1 g2 اور h 1 plus g1 g2 h ہے اس سے characteristic equation کو divide کر دو آپ کو یہ پتا ہے کہ characteristic equation میں right hand side 0 موجود ہوتا ہے جب آپ اس کو divide کر دوگے یعنی کہ آپ ہوگا تو اس والی side پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس والی side پہ میں نے یہ divide کر دیا اب اس کو divide کر لینے کے بعد میں اس کو الگ کر دیتا ہوں 1 plus g1 g2 h whole divided by 1 over g1 g2 h ٹھیک ہے اس کو میں نے الگ کر دیا plus g1 gc whole divided g1 g2 h equals to zero کچھ بھی نہیں کیا صرف mathematically play کر رہا میں doing nothing more than the mathematics صرف کیا کیا کہ other than gc کی جو بھی term ہے اس سے دونوں اس کو پوری equation سے divide کر دیا gc کی term کو الگ کر لیا gc جو term ہے جس میں gc آرہ اس کو الگ کر یہ gc ہے gc کے علاوہ gc کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس red میں میں سرکل تو نہیں ہے لیکن red میں جو highlight کر دیا یا اس کو link کر دیا اس کو میں gf کہہ سکتا ہوں مطلب gc اور یہ gf gf کا کوئی بھی transfer function ہے تو gf into gc equals to 0 اگر آپ دیکھیں تو میں نے کیا کر دی ہے میں نے basically feed forward طرح کئی چیز بنا دی ہے gc gf مجھے اسے فکر نہیں پڑتا gf کیا ہے gf یہ والی term ہے جو کہ basically کیا ہے یہ وہ modification ہے جو کہ آپ block diagram کے reduction کے through کر سکتے ہیں کہ gc feed forward میں آ جائے گا باقی gf feed forward میں بڑھا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ basically آپ کی equation بن گئی ہے اگر آپ اس equation کو دیکھو تو یہ characteristic equation جس block diagram کیا اگر میں وہ draw کروں تو یہ r ہے یہ plus minus یہ پر آپ کے پاس gc ہے جو آپ نے design کر جی f ہے اور یہ unity feedback کے ساتھ جو ہے وہ connect ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو feed forward میں لگا ہوئے جی f جو ہے وہ میرا پورا model یا plant کی جو transfer function ہے اب وہ جی نہیں رہا جو پہلے جی تھا یہاں پر یا جی تو یا جی ون تھا یا یہ پہ جی ون لکھا ہے یہ transfer function gf کے نام سے ہے ٹھیک ہے تو basically میں transfer function ہی change کر دیا اور اس کے ساتھ جو ہے جی سی کو میں پرللل میں دیا تاکہ میں اپنا جو اپنے میرے پاس جو تھیوری اوپلائی کر سکتے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پرلل کمپنسیشن اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کیا کروگے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کروگے اس کو موڈیفائی کر کے gf کروگے موڈیفکیشن مشکل نہیں ہے سیمپل سٹیپس ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور باقی سسٹم جو ہے اس کمپنسیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں اس کی ایک اگزامپل سولف کرتے اگزامپل سیمپل سیمپل پوائنٹ فائف اگزامپل سیمپل پوائنٹ فائف میں آپ کے پاس دیکھیں تو آپ کو دیکھیں نا loop ہے بلکل اسی طرح کا سسٹم ہے جو بھی میں نے آپ لوگ سے ڈسکس کی ہے لیکن اب ہم transfer functions involve کریں گے 20 over s plus 1 into s plus 4 ٹھیک ہے design 1 سسٹم کی جو characteristic equation ہے میں directly لکھ رہا ہوں تو جو characteristic equation ہے کیونکہ ہمیں اس کی characteristic equation سے گھر ہے تو اس system کی characteristic equation آتی ہے that is given as s cube plus 5 s square plus 4 s plus 20 k s plus 20 plus 20 ٹھیک ہے کھر 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 20 equals to 0 ٹھیک ہے یہ characteristic equation ہے اس characteristic equation میں اگر آپ دیکھیں تو چلیں یہ 20 k 20 b constant k b constant ہے اس کو کہہ دیتا ہوں کہ this is your 20 k جو ہے وہ ایک بڑے k کے برابر ہے it's another constant ٹھیک capital k ok یہ characteristic equation ہے اب میں basically اس کو g c into g f equals to 0 کی term میں لکھنا چاہتا ہوں تو طریقہ کار وہ ہی ہے جو کمبنسیٹر میں نے design کرنا ہے وہ k ہے ٹھیک ہے تو k کے علاوہ جتنی بھی terms ہیں اس سے divide کر دیں آپ اس characteristic equation کو تو اس کے علاوہ کون کون س terms ہیں جی dividing by اس کے علاوہ آپ کے پاس s cube 5s square ہے plus 4s ہے plus 20 ہے اور plus ks ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اس سے آپ نے پوری equation کو divide کر دی ہے جب آپ اس پوری equation کو divide کر وگے تو سارے terms میں سے چلیں میں لکھ دیتا ہوں s q plus 5s square plus 4s plus 0 اس سب کو میں divide کر دی ہے کس سے s cube 5s square plus 4s plus 20 سے ٹھیک ہے تو جب میں صرف اس part کو اس سے divide کروں گا تو یہ تو clearly 1 ہو جائے گا یعنی کہ یہ 1 آج جائے گا 1 plus آگے کیا جائے گا ks in divided by s cube plus 5s square plus 4s plus 20 equals to 0 k unknown ہے جس کو میں solve کرنا ہے باقی ساری آپ کے پاس system میں values پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس denominator کو میں کیا کر سکتا ہوں اب basically آپ دیکھو کہ یہ نیا transfer function بن پہلے g1 جو تھا کچھ اور transfer function تھا اب ایک نیا transfer function بن گیا جو کہ آپ کو پتا ہے نا کہ 1 plus gh کے برابر ہوتا ہے جو بھی آپ transfer function ہے تو اب آپ دیکھو تو آپ جو gh different ہو گیا ہے کیونکہ gh different ہو گیا ہے تو ہم اس کا root locust دوبارہ سے draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر آپ roots نکال تو یہ جو roots آرہ ہیں اس کے third order system ہے s plus 2j s minus 2j یا factors اس کے جو ہیں وہ لکھ رہو ہیں یہاں پہ s plus 5 equals to 0 1 plus gh open loop poles یہ 3 open loop poles ہیں یہ 1 open loop 0 ہے اس کا مطلب ہے altogether نیا root locust بنایا جا سکتا ہے for this system this is a new system now ٹھیک ہے اب اس new system کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنا root locust draw کر سکتے root locust draw کرنے کا طریقہ آپ کو آرڈی آتا ہے جو important چیز ہے question میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے value find k such that zeta equals to 0.4 k nکال 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 اپنے رکھا وے system nکال 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 zeta is 0.4 20k کے برابر ہے 20k c کے برابر ہے تو یہ دھیان میں رکھی ہے اب آپ کے پاس ایک نیا system آگیا ہے اس نیا system میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی compensation نہیں design ہو رہی کوئی compensator design نہیں چیز جو ہے وہ zeta جو ہے 0.5 0.4 ہو جائے اب اس سے مجھے clearly پتا چل رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کرنا سوائے اس system کا root locust draw کرنا ہے آپ کو پتا ہے روٹ locust کیسے draw کیا جاتا ہے اب دیکھیں اس course کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے جو چیز کہیں اگر آپ پیش چیز اچھی آتی ہے تو اس میں جو ایڈیشن ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے باقی سارا پار پرانا ہے تو اگر آپ پرانی چیز اچھے طریقے سے آتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو پتا ہے کہ اس والی ایک 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 important بات اور اس میں بڑی سائنس نہیں ہے سیمپل دو تین div wegen کا concept ہے ہم نے یہ ہے ہے ہم ogn اب میں ڈراؤ کروں اظاہر ہے کہ آپ اس کا روٹ لوکس جو ڈراؤ کریں گے وہ آپ پورے سٹیپس کے ساتھ سے کریں گے ٹھیک ہے لیکن میں ان سٹیپس کو ازیومنگ کہ آپ کو سب چپٹر نمبر سکس بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور یہ والا روٹ لوکس ڈراؤ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو میں ڈائریکلی روٹ لوکس اس کا ڈراؤ کرتا ہوں تو اس کا جو روٹ لوکس ہے مطبع آپ نہیں ہوگا آپ نے اس کا مشکل نکال پہ لے ہوگا آپ نے اس کا باقی چیزیں نکال نہیں ہوں گی تو اکر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس دو اسiu ریجنل پہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے ، تو اب اگر آپ دیکھیں تو ایک برانچ جو یہاں سے نکلے گی وہ یہاں پہ آکھر terminate ہو جائے گی اس zero پہ ٹھیک ہے کیونکہ دو اسمٹوٹس اس کے ہونے ہیں ٹھیک ہے تین پولز ہیں ایک zero ہے تو three minus one is two تو اس کا مطلب ہے two اسمٹوٹس ہوں گے two اسمٹوٹس کا مطلب ہے 90 degree plus minus 90 degree پہ موجود ہوں گے location آپ نکال ہوگے تو آپ کو location کا پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے plus minus 90 ہے تو اس کا مطلب ہے plus minus 90 اسمٹوٹس اس طرح سے ہیں پھر آپ angle of departure نکال ہوگے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ angle of departure کیا ہے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا اس کا root locust draw کر لوگے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا root locust draw ہو گیا کچھ اس طرح کا اس کا root locust ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بات کہی جاری ہے zeta is equals to point four zeta is equals to point four چاہیے آپ کو zeta is equals to point four کا مطلب کیا ہو گیا cause inverse of مطلب theta اگر میں نکالوں اس کا تو وہ کیا ہو جائے گا cause inverse of zeta یہاں نے already پڑھا ہو گیا تو cause inverse of point four ٹھیک ہے یہ تک برابر ہوتا ہے جو کہ root locust کو cut کر رہی ہوگی کسی point پر ٹھیک ہے اگر یہ 60 degree angle کی line draw ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں تو جو root locust کو یہ cut کر رہی ہے line 60 degree کی آپ اشک سیسو tool استعمال کر کے اس کو root locust draw کر لیجے گا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو six جس کو یہ جگہ پر جس جگہ پر اس کو intersect کر رہی ہے وہ کیا ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو جگہوں پر کر رہی ہے یہ اس کا مطلب ہے کے کی دو ویلیوز ہو سکتی ہیں کے کی دو ڈیفرنٹ ویلیوز کے لیے دو ڈیفرنٹ ویلیوز پہ اس کا زیٹا سکسٹی کے برابر ہے کیونکہ یہاں پر بھی سکسٹی ہے یہاں پر بھی زکسٹی ہے آپ دونوں یوز کر سکتے ہو دونوں میں سے کوئی بھی نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو جہاں پر اس نے اس کو intersect کی ہے اس کے coordinates آپ کو پتا چلیں گے ان coordinates کی مدد سے آپ اس کا کے نکال سکتے ہو اس طرح کی ایک example ہم نے جو ہے وہ example کی تھی میرا خیال ہے 6.1 تھی یا 6.2 تھی chapter number 6 میں ہم نے کی تھی ہے ٹھیک ہے تو this is how you will find the value of K آپ یہاں سے K کی ویلیو کو آرام سے نکال سکتے ہو کہ وہ K کی ویلیو کیا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی کہ اس K کی ویلیو اچھا جو K کی ویلیو آئے گی وہ ہوگی 20 KC کے برابر 20 KC کی ویلیو جو آئے گی which is around جو K کی ویلیو آ رہی ہے 20 KC کی ویلیو آپ کے پاس آ رہی ہے 28.26 ٹھیک ہے is equals to 28.26 یہ آپ ایک اور طریقے سے بھی نکال سکتے ہو بہت آسان سا طریقہ کہ آپ magnitude condition اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کو اس پوائنٹ کے کوارڈینیٹس پتا ہوں مطلب ظاہر ہے کہ graphically آپ کو اس پوائنٹ کے کوارڈینیٹ پتا ہے اس پوائنٹ کے اگر آپ کے پاس کوارڈینیٹ پتا ہے تو آپ جو ہے وہ K کی ویلیو نکال سکتے ہو بائی اپلائنگ کے اس پوائنٹ پر مطلب اس پوائنٹ پر آپ کے جو کہہ کہتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ کے پاس اس پوائنٹ پر اس اس کے K کی ویلیو کیا ہے مطلب آپ کو یہ پتا ہے نی کہ you change your value of K and then root locust کی position change ہوتی جاتی ہے تو آپ کو پوائنٹ already پتا ہے اس پہ اوپر آپ نے K نکالنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو بھی characteristic equation ہے اس کے اوپر magnitude condition apply کر دیں point آپ کے پاس already پتا ہو اگر point پتا ہے آپ کو جو K پرس کریں S1 کے برابر ہے اس کے اوپر magnitude condition apply کر سکتے ہو magnitude condition apply کر کے آپ کے پاس جو ہے وہ K کی value آجائے گی ٹھیک ہے جو K کی value آرہی ہے that is around 28.2 تو 20 KC کی جو value ہے وہ 28.2 کے برابر ہے تو اگر آپ اس کو 20 سے divide کر دو تو یہاں سے KC کی value آپ کے پاس تقریباً 1.4 کے around آجاتی ہے ٹھیک ہے this is your desired value of KC جو آپ نے design کرنی تھی ٹھیک ہے so this is how you can handle this this kind of problem اگر آپ اس کا C by R مطلب اس نئے system کا C by R لکھو گے تو آپ کو پتا ہے C by R کس کے برابر ہو جائے گا جو بھی آپ کے پاس characteristic equation ہے مطلب وہ characteristic equation اور پلس جو بھی آپ کے پاس given system ہے that is S into S plus 1 whatever جو بھی آپ کے پاس given system ہے اس پہ K کی value آپ already لگ سکتے ہو ٹھیک ہے this is how you can design your value of K ٹھیک ہے K کی value آپ design کر سکتے ہو اور آپ جو ہے وہ KC کی value مطلب آپ کیسے نکال سکتے ہو تو this is known as the parallel compensation تو parallel compensation کوئی مشکل چیز نہیں ہے parallel compensation is actually the same as series compensation ٹھیک ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس کی shape change کرنی ہوگی آپ نے جو ہے وہ اپنے جو system ہے اس کی characteristic equation کو change کرنا ہوگا once you can change that characteristic equation اس characteristic equation کو change کر لینے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے نیا system treat کر کے اس کے اوپر اپنی series compensation کی جو theory ہے وہ apply کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا یہ chapter number 7 آپ کا ختم ہوگیا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ mainly chapter number 10 ہے جو کہ ہم نے پی آئی ڈی controller کا پڑھنا ہے پی آئی ڈی controller کیسے پنایا جاتا ہے چھوٹا سا chapter ہے زیادہ بڑا نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ border plot کے بارے میں مطلب control system میں border plot استعمال کیا جاتے ہیں اور کیوں استعمال کیا جاتے ہیں کیسے بنایا جاتے ہیں ان کی اوپر ہماری جو ہے وہ ایک lecture ہوگا تو probably ہم جو ہے جلدی اس course کو ختم کر لیں گے ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں اس کو جلد ختم کر لیں گے اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو you can always discuss with me you can always text me message call me or whatsapp تو ہم اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو بھی آپی confusion if you need ٹھیک ہے thank you very much